بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاور آف وٹرنی یا مختار نامہ کیا ہوتا ہے ناظرین جب بھی کسی بھی بندے کو اپنی جگہ پر کام کرنے کی اثورٹی دینے کے لیے جو دستاویز تیار کیے جاتی ہیں اس کو پاور آف وٹرنی یا پھر مختار نامہ کہا جاتا ہے ناظرین مختار نامہ کی دو اقسام ہوتی ہیں شپیشل پاور آف وٹرنی یعنی کہ مختار خاص اور جنرل پاور آف وٹرنی مختار عام ان دونوں میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ صرف اختیارات کے ہوتی ہیں جو مختار خاص ہوتا ہے اس میں کوئی بھی شخص سپیسیفک اختیارات دیتا ہے جبکہ مختار خاص میں ہر چیز کے یعنی ایسا شخص جو مکمل طور پر جو اختیارات رکھتا ہو وہ اپنے تمام کے تمام اختیارات کسی دوسرے بندے کو دے دیتا ہے کہ میری جگہ پر تمام کے تمام اختیارات اب فلان شخص کو ہوں گے ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں میرے نام پر دس مرلے کا پلوٹ ہے اور میں کسی بھی قسم کی مصروفیات کی بنیاد پر اس پلوٹ کی پرچیز یا سیل نہیں کر سکتا یا پھر اس کے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھ نہیں سکتا تو میں اس پلوٹ سے ریلیٹڈ جو میرے اختیارات ہیں میں اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتا ہوں کہ فلان میرا رشتہ دار میرے تمام اختیارات رکھتے ہوئے پروپٹی کو دیکھ بھال کرے گا اگر میں تمام کے تمام اختیارات اپنے رشتہ دار کو دے دیتا ہوں تو اسے مختار عام بنوایا جائے گا اگر میں مصروفیات کی بنیاد پر پلوٹ کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو میں صرف سپیسیفک اختیارات اس کو دوں گا جو کہ صرف سیل کے ریلیٹڈ ہوگا اس کو مختار خاص کہا جاتا ہے ناظرین اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کے رائٹس اس میں دیے جاتی ہیں ان میں سے چند جو رائٹس ہیں ان کو میں بتاتا ہوں ناظرین پروپٹی کو اگر سیل کرنا ہو تو ایسے رائٹس دیے جاتی ہیں رینٹ پر دینا ہو تو وہ رائٹس دیے جاتی ہیں یا پھر پلوٹ پر کنسٹرکشن کروانی ہوں تو بھی اس سے ریلیٹڈ تمام کے تمام اختیارات دے دیے جاتی ہیں اس کے علاوہ پروپٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیس ہوں تو وہ بھی اختیارات اٹونی کو دیے جاتے ہیں کہ تمام عدالتی کاروائی میری جگہ پر فلان بندہ کرے گا اس کے علاوہ اگر ذریع زمین ہوں تو اس کی دیکھ بال کاشتکاری وغیرہ کے لیے بھی اختیارات دے دیے جاتی ہیں تاکہ وہ بندہ اس کی زمین کی دیکھ بال کر سکیں ناظرین اس کے علاوہ بھی بہت سارے اختیارات دے دیے جاتے ہیں کہ میری جگہ پر فلان شخص یہ فلان کام کرے گا تو ناظرین اس طرح کے تمام حقوق اٹرنی کو دیے جا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک یا چند ایک کام کرنے کے لیے جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کو سپیسیفک پاور اف اٹرنی اور جہاں پر تمام قسم کے حقوق جس میں دیے جاتے ہیں اس کو جنرل پاور اف اٹرنی کہتے ہیں اب اس کے بعد یعنی اس کو تیار کر لینے کے بعد اس کو ریجسٹرڈ کروانا بہت اہم کام ہوتا ہے ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو سب ریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کروایا جاتا ہے اگر بیرون ملک سے پاور اف اٹرنی دی گئی یا بیجی جائے تو وہ امبیسی کے تھرو دیا جاتا ہے اور فورن افیر سے اٹیسٹڈ ہونے کے بعد سب ریجسٹرار کے پاس ریجسٹرڈ کروائی جاتی ہے ناظرین اب ہم ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے اہم فیصلہ جات پر گوھر کرتے ہیں پہلا فیصلہ ہے جی مختار نامہ کے لیے ایک ہزار پی والا سٹام پیپر ہونا ضروری ہے ورنہ مختار نامہ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی پیج نمبر 138 YLR 2017 اس کے بعد دوسرا فیصلہ ہے جی اٹرنی بغیر اجازت اپنے نام یا رشتہ دار کے نام ٹرانسور نہیں کی جا سکتی پیج نمبر 2295 YLR 2018 اس کے بعد تیسرا فیصلہ جو ہے مختار نامہ دینے والے کی موت کے بعد مختار نامہ گیر مؤثر ہو جاتا ہے پیج نمبر 138 YLR 2017 اس کے بعد چوتھا جو فیصلہ ہے مختار نامہ کا ریجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے لوٹری پبلک کی ویریفکیشن کافی نہ ہے پیج نمبر 134 YLR 2017 اس کے علاوہ ایک اور ججمنٹ ہے 1451 CLC 2015 اس کے بعد جو پانچوں کیس ہے جی اگر مختار نامہ میں اٹرنی کو اپیل یا ریٹ پٹیشن یا رویجن کا اختیار نہ دیا گیا ہو تو وہ اس کا مجاز نہیں ہے پیج نمبر 150 MLD 2017 اس کے بعد چھتا فیصلہ ہے جی مختار نامہ بقابل ادخال شادت ہے پیج نمبر 1838 B CLC 2016 اس کے بعد ساتھوں فیصلہ مختار نامہ میں پروپٹی کی تفصیل دینا لازمی ہے پیج نمبر 887 CLC 2016 آٹھوں فیصلہ ہے جی مختار نامہ میں اگر سیل کا اختیار نہ دیا گیا ہو تو سیل گیر قانونی ہوگی ڈبل ون ایٹ پی ایل جے 2016 نوہ فیصلہ یہ ہے جی اٹرنی کی جانب سے اپنی بی بی کے نام منتقل کرنا گیر قانونی ہے پیج نمبر 805 SCMR 2008 اس پہ ایک اور فیصلہ بھی ہے پیج نمبر 500 CLC 2007 اس کے بعد دسویں مختار نامہ منسوک کرانے کے لیے ایجنٹ کو نوٹس دینا لازمی ہے پیج نمبر 460 YLR 2006 اس کے بعد گیارون نمبر ہے جی مختار نامہ پر دو گواہ کی تصدیق لازمی ہے پیج نمبر 367 PLD 1996 L تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک کے پاور اف اٹرپنی کیا ہوتی ہے اس کی کتنی کائنز ہیں اور اس کے اوپر جتنے فیصلہ جات آ چکے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ